سینٹ کی ریکشن میں وزیراعظم عمران خان نے اپنا ووٹ کاس کر دیا وزیراعظم قومی اسمبلی پہنچے تو حکومتی ارکان نے ان کا استقبال کیا نعرے بازی بھی کی ایوان میں پہنچنے پر ووٹ ڈالنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کا نام بھکارا گیا جس کے بعد انہوں نے ریٹرننگ افسر کے پاس جا کر اپنے ووٹ کا اندراج کیا اور ووٹ کاس کیا سینٹ کی سینتیس خالی نشیسوں پر انتخابات پولنگ کا عمل جاری تین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ارکان آج اپنا حقے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی سیکیوریڈی کے سخت انتظامات کون بنے گا اسلام آباد کا سلطان یوسف رضا گلانی اور عبدالعفیز شیخ میں کانٹے دار مقابلہ دونوں امیدوار سینٹ انتخابات جیتنے کے لیے پورازم یوسف رضا گلانی نا اہلی کے بعد پہلی مرتبہ ایوان پہنچے حفیظ شیخ سے ملاقات حفیظ شیخ کا ہاتھ جوڑ کر یوسف رضا گلانی کو سلام ایوان میں خوشگوار انداز میں گفتگو پنجاب کی تمام گیارہ نشیسوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں جبکہ آج اسلام آباد کی دو خیبر پختونخوا کی بارہ سندھ کی گیارہ اور بلوچستان کی بارہ نشیسوں پر وورڈ ڈالے جا رہے ہیں جلل نشیسوں پر انتالیس امیدوار خواتین نشیسوں پر اٹھارہ ٹیکنو کریٹ کی نشیسوں پر تیرہ اور اقلیتوں کی نشیسوں پر آٹھ امیدوار میدان میں ہیں وزیر سائنس فواد چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی سینر الیکشن بہ آسانی جیت جائے گی حفیظ شیخ کو ایک سو سی سزاید اور اپوزیشن کو ایک سو پچپن ووٹ پڑیں گے انتخاب کے بعد پی ٹی آئی ایوان بالا میں سب سے بڑی جماعت ہوگی اپوزیشن رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کامیابی ہماری ہوگی کس طرح ضمیروں کو خریدا جاتا ہے سب نے دیکھ لیا ہمارے پانچ امیدوار کامیاب ہوں گے عمران خان کی جیت ہوگی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے تین ایم پی ایس کو اخواہ کیا گیا گزرستہ روز ایک کو بازجاب کروا لیا رہنما پی ٹی آئی فیصل وارڈا اسمبلی کی نشست مستعفی فیصل وارڈا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر سن سے سیرٹ کی امیدوار ہیں فیصل وارڈا کی وکیل نے استیفہ اسلام آدھائی کورٹ میں پیش کر دیا فیصل وارڈا کے خلاف نااہلی کا کیس غیر محصر ہو چکا وکیل کا موقع پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کہتے ہیں آج پاکستان کی فتح اور کرپٹ مافیا کو شکست ہوگی ضمیر کے سوداگر شکست کی خاک چاٹیں گے پی ٹی ایم کا ہر ہر بار ناکام ہوگا سیند اندخابات میں جیت ہماری ہوگی شفافیت کے لیے ہم آئینی ترمیم لے کر آئیں گے اپوزیشن کا شام کو رونا دھونا شروع ہوگا مراد سعید عمران خان تو اوپن بیلٹ سے انتخابات چاہتے تھے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کہتے ہیں اپوزیشن کا شام کو رونا دھونا شروع ہوگا پھر یہ الزام تراشی کریں گے دوبارہ سے نئی تحریک چلانے کی باتیں ہوں گی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور پی ٹی آئی کی صفوں میں بہت انتشار ہے احسن اقبال حکومت کو سیند میں کوئی برتری حاصل نہیں مصطبیق نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی ایم کی امیدوار یوسف ردہ گلانی کامیاب ہوں گے پی ٹی آئی کی صفوں میں بہت انتشار ہے حکومت کو سیند میں کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ ووٹ زائع کیسے ہوتے ہیں